کیا ضرورت تھی تو میں خوابخہ بیچ میں آکر اببہ کے ساتھ جھگڑا کرنے کی اببہ کو کیا ضرورت تھی ہمارے گھر آکے امی کو بیٹھوں کا تانہ دینے کی جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں کیا وہ کافی نہیں ہے کہ ہر دو چار دن آکے ریمائنڈر دیں کہ ہم کتنے انچائی اور کم تر انسان ہیں پچھلی بار جب آئے تھے تو جھگڑا کر کے گئے تھے اور پھر دو ہفتے نہیں آئے اس بار پھر جھگڑا کر کے گئے تانی اب کب آئے لی یہ تو اببہ کی پرانی عادت ہے ہفتوں غائب ہونے کی لیکن پچھلی بار کس پر لڑائی ہوئی تھی تایا اب آپ کے ساتھ آئے تھے سجاد سے تمہارے رشتے کی بات کرنے امی نے انکار کر دیا تو اسی بات پر جھگڑا ہو گیا میری شادی سجاد کے ساتھ تایا کی حمد کیسی ہوئی ایسے بات کرنے کی اور تم لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں ہم تمہیں بتاتے اور تم دو ہفتے کپتی رہتی پھر بھی مجھے بتانا چاہیے تھا میری بات تھی یہ کشف ہمارے گھر میں جھگڑا کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ بریکنگ نیوز کی طرح دی جائے عام معمول ہے یہ تو پہلے کم پھندے کیا میرے گلے میں کہ اببہ نے ایک اور پھندہ ڈالنا اپنے بھدیجے کے صورت میں وہ بھی تایا کے گھر میں تو مر کے بیس خاندر میں شاہدی نہ کروں چھو تمہارا اپنا ہے ماں یہ مانگنی والے چکر میں کیوں پڑھ رہی ہیں کیوں لوگوں کی مانگنیاں نہیں ہوتی ہوتی ہیں یا لیکن میں فلال اپنے ماسٹرز کاہ رہا ہوں میں پھونٹا دو سمتھنگ رائید میں فوکس آنڈا میں اس دیرکشن میں نہیں پڑھ سکتا تو صرف مانگنی ہو رہی ہے کوئی شاہدی تو نہیں ہو رہی بس مارا کے پیرنٹس پس جاتے ہیں کہ کوئی رسم ہو جائے ماں پلیز میں فلال اس طرح کی کسی بھی کمیٹمنٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا تمہ اسمارا میں کیا انرسٹڈ نہیں ہوں اسی بات نہیں ہے ماں اسمارا اس نائس گرل شیز می بیس فرین اور شاید کل کو اگر میں شاہدی کروں تو اسی لڑکی سے کروں لیکن فلال کے اجس وانتو میک سمتھنگ رہا اگر میں کیا جانتا ہوتی اور میں اسمارا کے پیرنٹسو کیا جواب دوں گی اور ieší ہینی متر ترجید ہٹے کیا جانتا ہوتے Vergib our ویدار میں چھوٹا جانتا ہوتے کیا جانتا ہوتے ہیں میں جانتا ہوتے کیا اور جائے جانتا ہوتے ہیں سبiens کو مشتید نہیں باتا اس وحتیali ہو吗 آپ پٹویں امی آپ ہر بات مجھ سے چھپا کے کیوں رکھتی ہیں اب کیا چھپایا میں نے سجاد کے بارے میں چھاہو تم پریشان مت ہو میں نے انکار کر دیا میں چاہتی ہو کہ تم مکمل توجہ اپنی پڑھائی کی طرف تمہارا دھیان نہ بٹے بیٹا اتنی اچھی پڑھائی کرو بیٹا کہ تمہاری زندگی سور جائے اور یہ جو تمام پریشانیاں ہیں یہ تمہاری زندگی میں کبھی نہ آئیں امی پڑھائی سے کبھی کچھ ہوا ہے زندگی سور سکتی تو آپ کی سور جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کی قسمت ایک جیسی تو نہیں لکھی بیٹا سب کی الگ الگ زندگی ہے مجھے اس بات کا بالکل یقینی ہے نا امیدی گناہ ہے زندگی میں ویسے ہی اتنے گناہ ہو جاتے ہیں ایک اور گناہ سہی ویسے ہمیں میں نے ایک بات تیہ کر لیا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گی زندگی میں ساری برائیوں کی جڑ شادی ہی ہوتی عورت کے لیے شادی نہیں کرو گی تو پھر کیا کرو گی؟ چین سے زندگی گزاروں گی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں چین نہیں لکھا آپ شادی نہ کرتی تو آج آپ کو زیادہ سکون ملتا اببہ سے شادی کر کے آپ کو خواری اور ذمہ داریوں کے علاوہ اور کیا ملا؟ تمہارے اببہ ہمیشہ سے ایسے تو نہیں تھے زندگی کے شروع شروع کے سال تو ہم نے بہت اچھے گزارے تھے پھر اچانک سے ان کو یاد آ گیا کہ ان کو ولاد نہیں اصل میں صرف بیٹے چاہیے ویسے امی اپنے اسی وقت ہم تینوں کو اببہ کے موں پہ مار کے آ جانا تھا پھر خود اپنے گھر چلے جاتی جب تین لڑکیں ان کے گھر پہ چھوڑ آتی نا تب اکل ٹھکانے پر آتی اس طرح خوشی خوشی سہرہ باندھ کر وہ دوسری شادی نہ کرتے مات کے لیے تو اولاد پاؤں کی بیڑی نہیں ہوتی بیٹا اولاد پاؤں کی بیڑی تو عورت کے لیے ہوتی ہے میں اگر اپنی بچیوں کو ان کے پاس چھوڑ بھی آتی تو انہیں رکھ لیتے پھر وہ ہی کرتے جو وہ کر رہے ہیں مقصران کس کا ہوتا میرا میں تو تم تینوں کی شکل دیکھنے کو بھی طرح سے آتی تو آپ بھی دوسری شادی کر لیتی آرام کی زندگی گزارتی گھر بناتی شاید بچے بھی اور ہوتے کم از کم آپ کو آرام تو ملتا ہم نے کیا دی آپ کو ماں کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑنا اتنا آثار نہیں ہوتا اور میری کونسی ایک اولاد تھی تین تین اولادیں تھی میری اور اگر میں شادی کر بھی لیتی اور برا شوہر ملتا تو اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں ساری فساد کی جڑ شادی ہی ہوتی ہے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے اچھا خیر پس اپنے ذہن پر اتنا بوجھ بٹا صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو ایسے جو تایا بہاب ہے نا یہی ساری فساد کی جڑھیں پوری عمر ان کو اببہ کا بیٹا دیکھنے کا شوق تھا اور اب ہم سے رشتہ جوڑنا یاد آگیا ان کو آپ نے تو صاف صاف کہہ دینا چاہیے تھا ان کو کہ آئندہ ہمارے گھر کبھی کسی کام کے لیے نہ آئے زندگی میں کبھی کبھی تو درجہ ہاتا ہے کہ انسان سب کچھ کہہ دے کچھ دل میں نہ رکھے لیکن انسان کہہ نہیں پاتا لحاظ رکھنا پڑتا ہے وہ رکھنا چاہیے دوسروں کا لحاظ کرتے کرتے انسان اپنا ستیاناز کر لے خیر چھوڑو بیٹا جو ہوا سو ہوا تم جاؤ جا کے سو جاؤ رات کافی ہوگی ہے سو وہ تمہیں یونیورسٹی جانے ہیں دوسروں کا لہری موسیقی